سورہ بقرہ کہ انزلہ فیہ القرآنوں کے اے ماہتوں کا مسلمانانی منشور دستور دستور حیات مسلمانانی اینہ قرآن مجید تیفور ہیں دستور ہیں زندگی ہے چاہیتے معاملات بھی بان چاہیتے عبادات بھی بان چاہیتے سیاست بھی بھی چاہیتے تجارت بھی بھی ہمیں اصول انصرات تیفور نظام قائم بھی اور اے اصول کے کجا ماہا نازل ہوتا اے تی آئین کجا ماہا نازل ہوتا تو آئین ایک بلاہین فضیلتی ہے بھی آئین تو سمجھنے انسانی گشک نبی تو یک چیہ گشک نبی آئین ماہ تحت تک تو روے ننگڑا تو سمجھنے یک انسانی گشک نبی اور آئین ایک بلاہین احترام ہے آئین احترام اللہ تعالی فرمانی اے آئین کجا ماہ قرآن مجید بنائیں تا شہر رمضان اے ماہ رمضان انزلہ فیہ القرآن و ہمیں ماہتوں کا نازل کرنے بھی تا قرآن اے قرآن ہدایت واسطہ مردمہ سیدھ راہ فشداری حق راہ فشداری جائز راہ فشداری عدل انصاف مساوات راہ فشداری و بینات من الہداء اور اشیتوں کا واضح دلیل ہا ہدایت ہے واضح دلیل جائزین باطل حق سمجھنا ناحق تمام واضح دلیل والفرقان اور حق باطل درمیان فرق ہم واضح دلیل اللہ تعالی قرآن مجید تا قرآن فمن شہد منکم الشہرہ چشمیتوں کا ہر کسا کہ اے شہر رسد یعنی اے ماہ مبارک رسد جوشی عظمت ہم شیں ایک ماہ قرآن نازل بھی تا قرآن فل یسم ہو اے ماہ روچد دی بھی اے ماہ وہ تی ٹرننگ کے ماہ بھی سمجھی اے ماہ اللہ خاص کتا ہے انسان ہے ٹرننگ کے واسطہ اور اے ماہ تو کا گشتر فدہ وہ تی آئی نہ ہو بوانی وہ تی دستور حیاتہ و بچاری کہ اللہ اے دستور تو اے ماہ نازل کتا اشتو کا فرما چی حکم ہستیں اللہ تعالی فرمانی فل یسم ہو گڑا آئی سرہ واجب ہیں کہ آ روچک بھی بھی سمجھے نا اے آئی عظمتیں پتا اللہ تعالی فرمانی ومن کان مریضا اے اللہ تعالی ایک رحمتی مارا فیشک نگائیں گو سمجھے نا کہ فیسر آ چی آیات آ چی فیسر سمجھے نا اللہ تعالی اے حکم نازل کتا گا کہ ہر کاز گا روچک بھی روچک بھی بھی وہ ہر کاز گا روچک نبی آ روچک بدلہ فی دیا بھی دا چاہے سلامتیں ولی روچک نداری آ فی دیا بھی دا اکتی اے آیات نازل گو تو آ حکم منسوخ بھی سمجھے نا آ حکم نو ہما مردوانی واسطہ فی دیا ہستیں کہ آپ بیمار ہیں انتہائی بیمار کا آئی وشبو کا امکان نہیں یا ہما فیرین و کمزورین مردم کا آ روچک دارے گے طاقت نداری فی دیا حکم صرف آئی واسطہ ہستیں باکہ عام مسلمان کے آعاقلیں بالگیں سلامتیں مقیمیں فلیسم ہو آ روچک بھی بھی امہا ہاں ومن کان مریدا اگر یکی امہتو کا بیمار گو او علا سفر یا سفر یا پیشکبت امہتو کا فعدت من ایام اخر اللہ تعالی فرمانی آئی سرہ ضرور نہیں کہ آئی ماہا بیماری حالتہ روچک بھی بھی روچک داشت کو تو نہ کان روچک بھی بھی یا سفر تو کائیں تو آئی روچک دارا گران لگی تو اللہ تعالی ہوتی رحمت ہوتی آسانی فرما نازل کو تگا فعدت من ایام اخر اے بیماری حالت روچکان کے دپچ بھو گائیں یا اے بیماری سفر حالت روچانتوں کا کہ آ دپچ بھو گائیں اے روچان پدا رمضان آباد دیگر روچانتوں کا مکمل بکن تو بیداری یورید اللہ بکمل یسرہ اللہ تعالی لوٹی گوشما آسانی ولا یورید بکمل عسرہ اور اللہ تنگی نلوٹی گوشما اللہ تعالی انسان ہے سمجھے نا اگر یہ لوگو گوشتیں تو سفرہ یا بیمار ہے میرے زندگ بہتر روچک دار رگیے سمجھے نا اللہ تعالی ہوتی رحمت ہوتی بندہ انسرہ رحیم ہے رحمت کا نگائیں گو کہ تو بیمار بیتے یا تو سفرہ بیتے سمجھے نا اللہ تعالی فرمانو لی تکملو العدتا فدا ہوتی ہمیں مدتا فورا بکن چنچو مدت کے تو سمجھتے نا دفج بھتے گئے فدا عام روچانتوں کا ہوتی ہمیں عدتا فورا بکن ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم اور اللہ بیانی مزنی بیان بکن سرا ہمارا چیزیں ایک مشمارہ ہدایت داتا ایک مشمارہ ہدایت داتا شمارہ ہدایت نصیبہ کتا اشتو کا تو اللہ مزنی بیان بکن اور اللہ شکرا بیان بکن لعل لکم تشکرون تک شمارہ شکر گزار برے کہ اللہ شکر انتی کہ تو مارا بتفرستی نہ بنائیں اللہ شکر انتی کہ تو مارا قبر فرستی نہ بنائیں اللہ شکر انتی کہ تو مارا گو کے دیما یا انسانی آزاد دیما یا درج کے دیما یا قبر دیما یا مخلوق دیما شکر انتہی کتو مارا ہوتی دربارا جو کار انتہی ہمارا ہدایت نصیبہ کتا ای فضل من اللہ کہ اللہ کہرہ دا اللہ کہرہ ہدایت بھی دا ای اکز گمرہ کتنا کن اور ای اکز گمرہ بھی کن ای اکز ہدایت دا تنا کن ای رمضان اور قرآن فضیلتیں رمضان مہا قرآن نازل بھی تھا تو قرآن عزمت ہم شک ای مہتو کا روچک بے بے اور ای مہتو کا اگر ایک سفر تو کابو یا بیمار بو اگر انداری ہم آئی اجازت ہستیں اور اگر روچک پروشت ہم آئی اجازت ہستیں اگر شفر سروعات ہم روچک نبو سفرہ فرواہ نیستیں سمجھنا روچکیں بیماری حالتہ اچانک آئی حالت روچکی حالتہ تبدیلوت روچکا پروشکتکا سفرہ ماں روچک بہتا راہا شتا راہا تکلیب بہتا ہم راہا ہوتی روچکا پروشکتکان شتو کا منہ گناہ پانک نبی اگر روچکتو کا اچانک آئی مہواریت کا یا سمجھنا چل لگ بو تو ہم آئی روچکی منقطع بھی اور آتی روچکا پروشی وجہ دیکھیں سوال سوال شنگ کہ میں معاشراتوں کا بعض مردوں منچیت سے روچکیں بلے عرص نماز تھی میں تو چارے پجرہ بھی ہوا آبیں اور باقی نمازیں ہوا آبیں تو سوال شنگ کہ یک بے نمازی روچک قبول بھی اللہ ادھر گا ہے جی محترم ما شما اے بزانیں کہ اللہ رب العالمین مسلمان سرا کہ آپ فضل ہیں اگر مسلمان سمجھنا آئی اللہ فرمانی ادخلو فی سلم کافا اسلام تو کافورا فورا داخل وہ اینک تو یک قدمی اسلام تو کافتا یک قدمی اسلام آچی ڈننے یا چیزیں ایک تو ہوتی مرضی مطابقہ لوٹے بکنے اور چیزیں ہوتی مرضی مطابقہ لوٹے مکنے اللہ فرمانی اے وڑے اسلام منہ قبول نہیں اسلام فورا داخل اور ہر آچیزیں ایک منہ اللہ تیسرہ فرض کو تھا اے مسلمان اے مومن بہی حیثیت مومنی بہی حیثیت مسلمانی ترہ آئی فورا کنگ واجب انتو فرض ہیں تو اس نماز اسلام چمہ اہم رکنانے کہ اللہ نبیہ فرمائیں بخاری حدیثیں حضرت بریدہ فرمانی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة العصر فقد حبت عملہ ہر کسا نماز عصر یلدہ آئی تمام عمل برباد صحیح حدیثیں ہر کسا نماز عصر یلدہ آئی تمام عمل اللہ برباد تمامی نیکی درو کھل آدم قرار دیا گوان اگر یکی فورے نمازہ زائق نگائیں پورے وقتانی نمازہ فورے سال نمازہ فورے ماہ نمازہ فرضان زائق نگائیں آئی ہچنی کی اللہ کر رہا پورے ماہ قبول کا نگائیں اللہ تعالیٰ ادھا یک عصری ہے بہرہ کچھائیں یک عصری تو قسطن قضا کو نون تی آروچے فورے عمل برباد اور فورے تو سمجھیں ماہ نمازہ نگائیں فورے سالہ نمازہ نگائیں تی تمامی عمل آحبتت تی عمل برباد بھگائیں تی اللہ کر رہا سمجھیں کس میں سواب نہ رسی ہمیں اوڑا سلاة متعمیدن فقد کفر ہرکس نمازہ قسطن زانتوت زانت من سرہ فرضیں پدا موانیت تی یک کہ وہ انکارے کاؤں بل اتفاق کافر ہیں جو اگر شبور نماز فرضیتا نمنا بل اتفاق کافر ہیں جسلامہ خارجی بلے یک کہ زانت من سرہ فرضیں تو فدا نکنانی یہ بزنی کس میں نمنا گی جو یہ کس میں نمنا گی زانہ فرضیں بلے نکنانی زمائن انکار کو نا تو حدیث حریف تو کہاستی من ترکت صلاة متعمیدن فقد کفر ہرکس کی قسطن نمازہ لبیدہ کافر ہیں دیکھ حدیثی تو کہا اللہ نے فرمایا اَلْحَدُ بَيْنَا وَبَيْنُمَ السَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ کَفر منیہ اور کافرن درمینا فرق نماز دے گی ہرکسہ نماز لبیدہ آ کافر ہیں سمجھے نا دیکھ حدیثی تو کہا اللہ نے بس لئے فرمایا صلاة عماد الدین نماز دینے ڈی کی ہیں نماز دینے ڈی کی ہیں اگر تو نماز قائم کو بزن تو فورین دین قائم کو اگر نماز تو ضائق ہو تو فورین دین ضائق ہو پرچک بگر نمازہ تھی تو مسلمان راجح قولم شنک تو مسلمان گشق نبی سمجھے نا صحابہ اکرام فرمایا کہ ماہ ہچ عملے یلدیا کفر نہ سمجھے سوائے نمازے یعنی کہ اگر روچق نرداشت ماہ یہ کافر نگوشت اگر حج فرزہ نہ کتی ماہ یہ کافر نگوشت سمجھے نا اگر زکاة فرزہ نہ داتے گنہگار ہیں ایسرہ جنگ کو خلاف کو بلے کفر فتوہ نہ دا بلے اگر نماز نکو بلکہ آئیے ما کفر فتوہ دا کہ آگ کافر ہیں سمجھے نا تو ادھا بعض علماء اکشی اگر آئیے انکارا نکا نمازے گا بلے نکا نتی اچھا ما بلاہیں گنہگارانیں گو بلے آئیے کفر کافر کو اشکتنک عمل راجح کو لہم شیعہ از روئے قرآن و حدیث و دلائل سمجھے نا کہ آئیے عمل بر بعد ما اللہ تعالیٰ فرمانی واقیم السلاة والا تکونو معا المشرکین نمازا قائم دارے گو مشرکا ما بے معلوم بھی کہ بے نماز گو مشرکا شماریں گو ہنچو دیکھا دیگہ دیسی اس تو کا حسنین کہ اللہ نبیہ فرمائیں بے نماز قیامتا گو فراؤن گو قارون گو حامان جہنمہ دو داخل بھی کہ دنیا مستریں کافر بھتے گا تو دیکھا دیسی تو کا اللہ تعالیٰ نبیہ فرمائیں کہ عملا نی تو کا عبادتا نی تو کا اولی جست قیامتا آ نماز اگوی اگر تی نماز صحیب ہو نون تی آدھے عمل آدھے ارکان چار اگو اگر تی نمازا فیل بھتے آ درست کل آدم قرار دی اگو انچو کے حدیث تو کا بخاری حدیثیں سمجھے نا اگر تی نماز آسر آئی تمام عمل برباد تو معلومی کا عمل برباد تو آپ قبول نہ با سمجھے نا تو بے نماز روچک سمجھے نا اگرچہ آپ شوانا آئی فرض بلکہ عدابی سمجھے نا فرضیت آئی عدابی بھلے آئی اے چھے جہنم عاصر نبت چاری نی اے آئی مستحق نکن کہ آپ باب و ریان مستحق بی بی اور آئی صلی اللہ رحمت بھی آئی اللہ صلی اللہ مغفرت آئی کہا یا کئی فرض عداب ہو گئے سمجھے نا حدیثیں چھے معلومی وقت اے عمل برباد بھتا اے عمل ہیچ قابل قبول نہ بنتا تاکہ نماز نہ کھا تو برحال بے نماز روچک یا بے نماز حج کھنا یا بے نماز صدق و خیرات کھنا آئی اللہ کر رہا چھے خاصے عجر و ثوابی نی بروزہ قیامت ہے گا مجھے دیکھیں سوال ہے سوال ہے شنگ کہ گیر مسلمان ہیں اگر روچک بھی بھی تھیں تو آئی روچی قبول بھی ہیں کہنا جی نا آکھ سمجھے نا کافر ہے سمجھے نا شرط ہمشے ہیں حرچ عمل واسطہ اول عمومن بھی بھی سمجھے نا اللہ تعالیٰ فرمانی والعصر ان الانسان اللہ فی خسر منا قسم زمانہ گئے اللہ زمانہ گا فورہ انسانیت نقصان تباہی تو کائیں اللہ الذین آمنو مگر ہما مردم کا ایمان بیاری ایمان شرط تھیں عمل صالح واسطہ ایمان شرط تھیں بگر ایمان ہے تو عمل صالح بھی کنے عمل صالح بشک نبی اللہ کے لئے قابل قبول نہیں ہر سطر تو نیکی عمل بھی کنے شرنکار بھی کنے روچک بھی بھی حج بھی کنے زکاة بھی دیا بلی طرح اللہ سرح ایمان نہیں کلمہ شہادت تنیا اور تلہ وحدانیت سرح ایم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سرح ایمان نہیں تو اترہ سم اسلام تو کا داخل نکتہ تیئے نماز روچک حرز زکاة جہاد وغیرہ ہچی اللہ کر رہا قابل قبول نبی اول ایمان ایمان آبادنو اللہ تعالیٰ فرمانی عمل صالح سمجھے عمل صالح ہمہا کہ آپ قرآن و حدیثہ ثابت ہیں عملے کے قرآن و حدیثہ ثابت نہیں ہم آئیے ما صالح بشکت نکنے چہوہ تم آئی اجاد بکنے بکنے عمل صالح بشک نبی سمجھے نا تو روچک دارگ واسطہ کہ اللہ کر رہے قابل قبول بھی مسلمان بوق شرط تھے سمجھے نا روچک مسلمان صرف ارضیں غیر مسلم اگر روچک بھی وقت روچے گئے آئیے اللہ کر رہا سواب نہیں میرے بلنی چیز مرشتہ دواز دوستی وجہ دیکھیں سوال سوال شنگ کے اشیطوں کا بعض اختلاف استے ہیں لتے مردمشی جو استے ہیں تو رابی عشتہ لتے موشی بھی ستا تو سوال چوئے اوڑیں کہ اللہ رسولہ چھے چکا ثابت ہیں اور صحابہ کرامہ چھے چھے چو ثابت ہیں جی محترم چونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی اللہ تعالی نبی فرمائے حرکس رمضان اشتات یہ دا اللہ تعالی نبی محدد نکو حکم دا حرک رمضان اشتات دو رکاتی وان چار رکاتی وان حشت رکاتی وان دہ رکاتی وان شانس دا رکاتی وان بست رکاتی وان سی رکاتی وان تا سحرانشت وانتے من قام مجال مفتوح ہیں آئی واسطہ اور دیگر دیسے اللہ انفرمان سلاة اللیلی مثنا مثنا شب نماس دو دو رکاتا دو دو رکات یعنی آئیے دو رکات سلام چا کریں چاہیے تو چنچو وان ادام اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محدود نکو تو ان چو بوان تمجھے نا البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جند فعل کہ واجہ چنچو وانتا رمضان و غیر رمضان بی بی عاشر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جو اس تکا کہ واجہ رمضان شفاع عبادت چوم بھتا رمضان شفاع واجہ نماز چوم بھتا رمضان بارہ صحابی اس کا نگائیں تو بی بی عاشر فرمانی واجہ رمضان و غیر رمضان چی یازدہ رکاتا گیشتر نونتا بلے آر رمضان یازدہ رکاتانی لمبائی آہانی دراجی اور آہانی خوبصورتی جو اس تامک تک بی بی عاشر فرمانی واجہ رمضان چپا ہمیں وڑا دیرہ عشتار کہ آئی فاد مبارک گوات گفتن چی عشتہ گے واجہات سمجھے نا تو البتہ چی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا حشتہ یازدہ رکاتا بمائی ویترہ چی گیشتر شابت نیز تھے بلے انہیں کہ گیشتر وانک جائز نہیں پرچک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محدود نہ کو پہ تحجد بھی نافلت اللہ تحجد وانکاتی واسطہ نافل سمجھے نا نافل تو چنچوان کتکنے سمجھے نا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ گا بیست رکات وانک بو ہم آر روایتان تو کا کلام ہستے سمجھے نا اور بعض روایتان تو کا ہستے ہیں حضرت عمر جندہ بیست رکات حکم دا اور صحیح روایت ہم شنگ حضرت عمر حضرت عبی بن کعبہ اور تیمو دارمیہ سمجھے نا حکم دا کتبرو حشت رکات بوانے انترابی گوہویترہ یازدہ رکات بوانے تو ایہم حدیث سہیے ہیں اور آدھگ حدیثیں تو کا کلام ہا بلے چونکہ اشیاء میں اختلافی مسئلہی ما سمجھے مردمہ مسلمانا پریشان مکنے کہ اکرام اللیل جدا یا کے عبادت تھی تمجھے نا تو علماء گوشان کہ اگر صحابہ اکرام تعداد رکاتانی زیادہ کتنچے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فمشا کہ آوڑا واجہ اشتا تگا واجہ رکو سجدہ لمبا تھا ایہ وڑا رندہ مسلمان قاران تو کا مصروف تھا مزدوری تو کا مصروف تھا بعض سمجھے نا جنگ و جہاد آنی اور حدود آنی حضرت امری دورہ سمجھے نا حدود آنی تو کا مصروف تھا تو اہاں ایہ وڑی لمبائیں قیام کتنکو تو اہاں رکا تانی تعداد اجتہادی مسئلے زیادہ کتا سمجھے نا حدیث دلیل ہمشے نمازی بھی نمازی صفحہ تمشن قائطوں کا خوشو بھی آجیزی بھی سروینا کہ ماں دوقات تعداد فورہ کنا بلکہ احسن عمل کرنے گی احسن عباد کرنے گی آچائے ہشتو آنے بیستو آنے سی آنے سہرانندے آنے مجال مفتوح ہیں اجتے قسمے وجہ سوال اسی چھو کہتے ہیں جماعت ہے یعنی تو رابی جماعت اللہ سوچ ثابتی ہاتھ مسلمانات کہتا یقی عوضہ جماعت ہے یقی عوضہ جماعت ہے حضرت عمر رضی اللہ فدہ نبی صلی اللہ سلام ہما سنت جماعت ہے سمجھے نماز نماز ترابی جماعت تو ادھا بازہ ہشتوانت سمجھے بازہ بیستوانت حضرت عمر دورہ بازہ بیستوانت سمجھے اگر میں حضرت عمر بیستوانت حکم داتا اگر میں روایتا صحیح بھی سمجھے ہم ابتور نفل اجتہادی مسئلے کہ آورا لمبائیں قیام کو تو نکنے لمبائیں رکوبت کو تو نکنے تمہا رکا تانی تعداد اضافہ کنے سمجھے ایک اکی بیستا کم تر وانک حرام انجائز نہیں یہ غلط ہے یا ایک بیستا چے ہشتا چے گیشتر وانک حرام انجائز نہیں ہم غلط ہیں مجال مفتو ہیں اشتو کا اختلاف مسلمان فریشان کنے کی ضرورت نہیں مجھے چونکہ نفلی نماز یہ جو اجتماعی وانک جماعت شطر یا پردن اگر بہانی تھی چونکہ لہتی ہنچے سنت حسن کہ آہانی سمجھے فضیل فمشا چاہ رمضان مثلا تراوی تحجد نماز سمجھے آئیے تو جماعت وانک کنے بنصبتہ سنت سمجھے فضیل آئیے نماز سمجھے سنت بعض علماء یہ فرض کفایہ ہوشی لیکن راج سنت آئیے ہم تو جماعت وانک کنے تو فضیل ہمش البتہ کہ اگر 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 ہم اشتغمانی اثنی لفظ ترم شنگ باید جماعت سمجھے نمی ابوانی واللہ آلہ